نام تو آپ نے سنائی ہوگا آپ کے محلے کے بار لگا رہتا ہے اور کئی بار جل جاتا ہے اور پھر پورا شہر پورا محلہ جلتا رہتا ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے برام برام کی آواز آتی ہے اس کے بعد بھائی سب دو تین دن تک بجلی نہیں آتی ہے اس کے بعد بہت موٹ کرا ہوتا ہے پھر جو لوگ ٹرانسفورمر لگانے آتے ہیں انہی کو کئی بار دھن دیے جاتا ہے پھر دو تین دن تک اور لائٹ نہیں آتی ایسا ہوتا ہے نا جہاں سے بول رہا ہے بھائی سے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے کوئیلہ ختم ہو چکا ہے بھائی سے تیل اپنے ہوتا ہے نہیں ہے کوئیلہ اپنا ختم ہو چکا ہے اب تھیلہ ہو گئے ٹھیک ہے ٹرانسفورمر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو موبائل چار جب آپ کرتے ہو تو اس میں دو ایمپیئر کرنٹ کے آس پاس کچھ یوز ہوتی ہے شاید چھے ایمپیئر والے تمہیں پاس تو ایسا مطلب ایسے لگایا ہے اور در چارج لگا کے اسے نکالنا پڑتا ہو تو ٹھیک ہے تو ٹرانسفورمر آپ کو کئی جگہ دیکھنے کو ملے گا کیا کرتا ہے ٹرانس فورمر بڑھاتا ہے ٹرانس فورمر کا کام کیا ہے بھائچہ بولٹیج کو کم یا زیادہ کرنا ہے نا ہائی بولٹیج کو لو وولٹیج میں یا پھر لو وولٹیج کو ہائی بولٹیج میں کنورٹ کرتا ہے ٹرانس فورمر ٹھیک ہے یہ ٹرانس فورمر بیزڈ ہے بیسی پر بیسی پر بیسی پر بیسی پر بیسی ہے ڈی سی میں کام نہیں کرتا کیونکہ میوچول ڈیکٹنس ہو گئی نہیں ڈائرٹ کرنٹ ہے کرنٹ کی ویلو کانسٹنٹ ہے تو بغل والی کوئل میں میوچول ڈیوز ایم اپ آئے گئی نہیں سمجھ گئے بات اب اس میں دیکھیں دو طرح کی وائنڈنگز ہوتی ہیں یہ مان لیجیے آپ نے ایک وائنڈنگ منائی دیکھ رہی ہے سیمبولیک ڈائیگرام دیکھائیں گے آپ کو ایک آپ اپنے دوسری وائنڈنگ بنا لی ہے یہ بھی دکھائی دی رہی ہے تو اب ہی ایک وائنڈنگز پر آپ انپوٹ دوگے اور دوسری وائنڈنگز سے آؤٹ پوٹ لوگے تو یہاں پر آپ نے کیا کیا مان لیجیے کچھ انپوٹ گولٹیج لگا دیا تو اس میں کیا ہوگا اس میں کرنٹ فلو کرے گی کرنٹ فلو کرے گی تو اس میں میکنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی میکنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی اور اگر وہ کرنٹ سائنیو سوائیڈلی ویری کر رہی ہے تو یہاں پر جو میکنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگی وہ سمیہ کے ساتھ بدلے گی تو یہاں پر فلکس بدلے گا اس کے بغل والی میں بھی فلکس بدلے گا نہیں بدلے گا اس میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ whatever flux is passing through one کو اس کو کہتے ہیں پرائیمری جس پر انپوٹ دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں پرائیمری اور جس سے آؤٹ پوٹ لیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں secondary یہ آؤٹ پوٹ کوئل کو secondary کوئل کہتے ہیں اور انپوٹ کوئل کو پرائیمری کوئل کہتے ہیں یہ بہت سیمپل سی بات ہے اب اس کو اس طرح سے arrange کرتے ہیں کہ ان میں سے جو لنگڈ فلکس ہے وہ ہر کوئل سے جائے برابر چاہے وہ کوئل پرائیمری کی ہو چاہے وہ کوئل secondary کی ہو پھر سے بولوں گا یہی ایک ایمپورٹنٹ لائن ہے جو میرے دماغ میں رکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ the flux linked with a single coil of primary or secondary will remain same کیا بولا میں نے یہ بات اگر میں بائی دوے بھول جاؤں گا تو میں اس دن transformer نہیں پڑا پاؤں گا کونسی والی بات will remain same دونوں ہی کہ ابھی اس میں مان لوں number of turns ہیں np اس میں number of turns ہیں کتنے ns جتنا flux اس کی ایک کوئل سے ہوگا اتنا ہی flux اس کی بھی ایک کوئل سے ہوگا یہ بات مان اب یہ کیسے پوسیبل ہوگا اس کے آپ کے پاس بہت سارے method ہے ہے نا انجینرنگ طریقے ہیں آپ کے پاس جس سے آپ ان کے flux کیا کر دیتے ہو سیم کر دیتے ہو اس کے لئے آپ کچھ soft iron core کا use کرتے ہو جو کی فیلڈ لائن کو کیا کرتا ہے سمیٹ لیتا ہے آپ اس میں آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ کوئل کے اوپر کوئل آ جائے جیسے اس کو ایک دوسرے میں ایسے دھسا دو ایسے یوں تو پھر مجبوراً کہنا لے بھائی سب ایسے تو ہو ہی جائے گا کیا کر سکتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں کئی طرح کی coupling ہوتی ہے جیسے مان لو آپ نے کیا کیا آپ یہاں پر ایک metallic وہ لے لیتے ہو پتہ نہیں کیا لے لیتے ہوا کیا ہے آپ کے پاس میرے کو بلکل پسند نہیں آ رہا گیا تم لوگوں کو آ رہا ہے پسند نہیں آ رہا ہاں کیا کر سکتے ہیں یہ رہ 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 چلے ہیں یہ ایسے کئی سے کئی سے کئی سے بڑا عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں کیا ابھی بھی پسند نہیں ہے کہ لنے ابھی آئی نہیں رہے تو پسند کہاں سے آئے گا یہ ایسے کر کے یہاں پر ایسے وائر لپیٹ دیتے ہیں اس طرح بالے پار پر اور اس طرح بالے پار پر یہاں وائر لپیٹ دیتے ہیں اب یہ کیا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے پلیٹس وغیرہ چپکا چپکا کے کچھ بنایا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کور کیا کہتے ہیں اس کو کور یہ میگنیٹک میٹریل ہوتا ہے سوفٹ آرین کا نورمل ہی ہم لوگ لی لیتے ہیں اس میگنیٹک میٹریل کی خاص بات کیا ہے کہ جب اس میں کرنٹ فلو کرائیں گے نا کوئل میں تو یہ میگنیٹک میٹریل میگنیٹک فیلڈ کی دیشہ میں میکنیٹائز ہو جائے گا ہے نا اور نیٹ میگنیٹک فیلڈ لائن کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے تو باہر فیلڈ لائن نہیں ہوں گی ساری کی ساری فیلڈ لائن کہا ہوں گی اسی کی تروں سے ہو کے جائیں گی تو جو فیلڈ لائن بنتی ہیں وہ کچھ اس طرح کے کلوڈ لوب بنائیں گی جن کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں کچھ اس طرح کے کلوڈ لوب بننے لگیں گے ٹھیک ہے تو سارے کی سارے کوئل سے ٹوٹل ہر کوئل سے فلکس لنگ کیا ہو جائے گا سیم ہو جائے گا حانا کی پیکٹیکلی یہ بات بولنا تھوڑا مشکل ہے لیکن تیٹیکلی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں نیرلی سیم ہے چلو آپ کے فلکس کا کوئی لاؤس نہیں ہو رہا کوئی لیکیج نہیں ہو رہا تو میں نے اپنی کام کی بات کو واپس اٹھا لے رہا ہوں کچھ میں نے مٹایا دیا تھا کہ بچ گیا ہے نا بیان سے دیکھئے کہ اب میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں ہے نا اب میں کام کی بات پر آ جاؤں سننا آپ بہت اچھے سے ابھی میں نے کہا کہ بھائی سب ہر کوئل سے فلکس لنگ کیا ہوگا سیم ہوگا تو میں نے کہا وہ فائی ہوگا سیکنڈری سے فائی ہوگا پرائیمری کی کسی کوئل سے لنگڈ فلکس وہ بھی فائی ہوگا تو میں نے کہا چاہے یہ بتاؤ اس میں کتنے ٹرنس ہیں کتنے کوئل سے ٹوٹل پرائیمری میں این پی ہے تو ٹوٹل فلکس کی اگر بات کی جائے تو آپ اس کو لیکھوگے این پی انٹو فائی نہیں لیکھوگے تو میں نے کہا اگر میں اس کو ڈفرینشیئٹ کر دوں تو اس کو ڈفرینشیئٹ کرنے سے مجھے ملے گا ڈی ای پی پرائیمری کا ہی مل جائے گا نہیں ملے گا تو میں نے کہا این پی نمبر آف ٹرنس تو کونسٹنٹ ہے تو یہ ڈی فائی بائی ڈی ٹی کی ویلو پرائیمری کے ای وولٹیج کے برابر آ جائے گی سمیلرلی اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سیکنڈری کے ایک کوئل سے کتنا فلکس ہے تو آپ کو کہ فائی کیونکہ آپ نے پہلی بات یہ مان رکھی ہے کہ بھائی سب سے فلکس لنگ کیا ہوگا سیم ہوگا تو میں نے کہا پھر اگر ایک لوپ سے فلکس ہے فائی تو اس میں نمبر آف ٹرنس کتنے مانتے ہیں آپ نس تو اس کے ٹوٹل فلکس کتنا لنگ ہوگا اس سے نس انٹو فائی اب اگر ٹوٹل فلکس کو دیفرینشیٹ کر دیا جائے دی بائی ڈی ٹی سے تو اس کا میگنیٹیوڈ بیل گیو یوں سیکنڈری کا ہی محب سیکنڈری کا وولٹیج یہ بات سمجھ آتی ہے اب میں نے کہا اس میں نس باہر آ جائے گا اور ڈی پائی بائی ڈی ٹی کی ویلو کس کے برابر آ جائے گی اس کے برابر آ جائے گی یہاں تک بھی کوئی سمجھا نہیں میں نے کہا بھائی یہاں پر ڈی پائی بائی ڈی ٹی یہاں پر بھی ڈی پائی بائی ڈی ٹی اگر دونوں کو بھاگ دیں ایک کوئیشن نمبر ون اور ایک کوئیشن نمبر ٹو کو ڈیوائیڈ کر دیں اگر آپ تو آپ کو کچھ ملنے والا ہے آپ کہو گے این پی اپون این ایس ایز ایک وال ٹو ای پی اپون ای ایس کے برابر آنے والا اس میں کوئی ڈاؤن تو ہے نہیں اس سے ایک بہت خاص بات پتا چلتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اگر مان لو یہاں پر ٹنز کم ہے تو یہاں ای میف کم ہے اور یہاں ٹنز زیادہ ہے تو یہاں ای میف زیادہ ہے نہیں سمجھے بات تو اگر آپ کو مان لو یہاں پر کچھ آپ نے مان لو آپ نے کہا ہم نے تو یہاں پر دو سو بیس بول لگائے اور ہم کو چاہیے چار سو چالیس بولٹ تو ہم کہیں گے اگر تم نے یہاں دو سو بیس بولٹ کا ای میف لگایا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو باہر آوٹ پوٹ میں چار سو چالیس بولٹ ملے تو اس کے لئے اگر تم نے یہاں سو ٹرن لیے ہیں تو یہاں دو سو لے لینا بھائی جی تو اپنے آپ کو ڈبل ہو کے مل جائے گا سمجھ گئے بات تو نمبر آف ٹنز کے بیسس پر آپ جتنے ٹنز بڑھاتے جاؤ گے ای میں پوسی ٹائم اتنا ہی گناہ اتنا ہی ٹائمز ہوتا چلا جائے گا یہ بات کلیر رہے گی اس میں کوئی دکت کی بات نہیں یہ تو کنے لگے بات ٹھیک سی لگ رہی ہے ہے نا کہ این پی اپون این اس اس اکول ٹو کیا آجائے گا ای پی اپون اس اچھا ابھی آپ نے کہا یہ دو سو بیس بولٹ تھا سو ادھر ٹرنز تھے ادھر دو سو ٹرنز تھے تو اس کا تو گیم ہی کتم ہو جائے گا ہاں اچھا لیکن سوچنے کی بات ایک ابھی یہاں پر وولٹیج کیا کر رہے آپ آپ بڑھا رہے ہو اپ کر رہے ہو ایسا ٹرنز فورمر جو وولٹیج کو بڑھاتا ہے اپ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس ٹیپ اپ ٹرنز فورمر کیا کہتے ہیں بھائی اس ٹیپ اپ ٹرنز اس ٹیپ اپ سمجھ گئے ہو گیا اس ٹیپ اپ ٹرنز فورمر اور جو وولٹیج کو گھٹا ہے ہاں تو اس ٹیپ اپ کا مطلب ہے کہ آپ کہو گے سیکنڈری کا وولٹیج جیادہ ہے اور پرائیمری کا وولٹیج کام ہے اس میں کوئی دکت نہ ہے کسی نے کہا نہیں وہ بتاؤ سٹیپ ڈاؤن کسے کہتے ہیں اس کا اُلٹا اس ٹرنز فورمر کو پلٹ دے ہو آئی سے تو یہی ٹرنز فورمر اس میں اگر یہاں پر انپٹ دے دو اور یہاں پر آؤٹپٹ دے دو تو یہی ٹرنز فورمر کیسے کام کرنے لگے گا اس ٹیپ ڈاؤن اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو اس ٹیپ اپ کے بارے میں آپ کو ایک پتہ چل گیا اس ٹیپ اپ کا مطلب آپ کہو گے وولٹیج آف سیکنڈری is more than voltage of primary اور اس ٹیپ ڈاؤن کا مطلب وولٹیج آف پرائیمری is more than voltage of secondary یہ تو بہت سیمپل بات ہے ایک بات لیکن سمجھ میں آئی نہیں کہ اگر مان لو آپ نے دس وولٹ کی بیٹری یا دس وولٹ بیٹری تو اس میں سیلے گی نہیں کیونکہ ڈی سی کے لیے تو یہ کام ہی نہیں کرتا آپ نے مان لو دو سو بیس وولٹ کے چار سو چالیس کر لیے کسی نے کہا ایسا کرتے نا اس میں سو جیسے یہ تھا نا سو ٹرن اور یہاں دو سو تھے اس نے کہا ایسا کر لیے دو آزار ٹرن کر لیے تو کہنے لگے دو سو بیس کا پھر تو یہاں پر بائیس سو دو آزار دو سو وولٹ مل جائے گا تو پھر ہی کی بجلی مل لیے کیا ارے بجلی پھر ہی مل لیے کیا پوٹینچل اکیلا بڑھ رہا ہے پوٹینچل اکیلا بڑھ رہا ہے مطلب تو اب دھیان سے سننا ایک بہت امپورٹنٹ بات نہیں ریجسٹنس تو ہم یہ مان کے چل رہا ہے کہ نیگلیجی بل ہے آئیڈیل ٹرانسپورمر ایک دم دیش بلکل بنا کے رکھتے ہوئے ایک دم کوئی اس میں سمسیہ مسیہ نہ ہے کہیں کوئی لیکیج نہیں ہے کہیں کوئی لاؤس نہیں ہے ایک دم بلکل آئیڈیل ماملہ چلتے ہیں لیکن آئیڈیل ماملے میں بھی ایک لیمیٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 10 جول انرڈی میں نے آپ کو ایک سیکنڈ میں دی 10 وارٹ پاور دی میں نے آپ کو اور آپ نے اس کو 20 وارٹ میں کنورٹ کر دیا یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ تو کہو کہ اگر آپ مجھے 10 وارٹ انرڈی دوگے تو کام کی تو اس میں سے 8 ہی رہے گی میں نے کہا ہے کہ لیں کہ دو تو لاؤس ہوئی گی بھائی سب ریال لائف میں تو جیسے آپ نے بجلی دی اس کو کچھ انرڈی دی ہے نا اس پنکے کو کچھ انرڈی دی بل کو کچھ انرڈی دی کچھ انرڈی تو وہ لاؤس ہو نہیں ہوتی ہے کی نہیں لیکن ہم نے کہا اگر مان لو آئیڈیل سیچویشن بھی ہے تو بھی آپ کہو گے کہ جو پاور انپوٹ میں آپ نے دی ہے وہ آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہو کہ پاور آؤٹپوٹ کے برابر لکھو گے نہ لکھو گے آؤٹپوٹ پاور کے برابر لکھو گے and this is ہندیٹ پرسنٹ ایفیشینٹ ٹرانس فارمر ہندیٹ پرسنٹ ایفیشینٹ ہے اور اگر ایٹی پرسنٹ ایفیشینٹ ہوتا تو آپ کہتے ہیں انپوٹ پاور کا کیونٹ اسی پرسنٹ آؤٹپوٹ میں ملتا تو اگر یہ کیسا ہے ہندیٹ پرسنٹ ایفیشینٹ ٹرانس فارمر ہے اگر کسی نے کہا کہ کیا کہ بھائی سب اگر مان لیجی ایٹی پرسنٹ ایفیشینٹ ٹرانس فارمر دیا جائے تو پھر ایک کوئشن کیا بنے گی تو آپ کہو گے ایٹی پرسنٹ آف انپوٹ پاور ویل بکم ایکوال ٹو کس کے ہو جائے گا آؤٹپوٹ پاور کے برابر ہو جائے گا سمجھ رہے نا بات کو ہے نا آؤٹپوٹ پاور یہ آؤٹپوٹ ایک ای شب ٹھیک ہے کوئی دکھت کی بات تو نہیں تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اچھا لیکن ابھی ہم کس کی بات کر رہے تھے آئیڈیال سیچویشن کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا انپوٹ پاور کو آپ لکھ سکتے ہو پاور پرائیمری انٹو کرنٹ انٹو پرائیمری از ایکوال ٹو وولٹیج کیا بی انٹو آئی ہو تھا نا پاور کا پرمولہ کیا لکھو گے بی ایس آئی ایس یہ لائن لکھ سکتے ہو اب آپ نے کہا دیکھو بھائی جی بی پی اپون بی ایس کو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو وہ کس کے برابر آئی ایس اپون آئی پی اور وولٹیج جو ہے وہ ٹنز کے پرپورشنل ہوتا تھا تو اس کو آپ لکھ سکتے این پی اپون این ایس یہ آپ کی ایک لائن آتی جس پر بھر بھر کے سوال پوچھتے ہیں لوگ ہم لوگ بھر بھر کے آنسر دیتے ہیں اس میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ماللو وولٹیج بڑھا دیئے تو آپ کو پتہ ہے کرنٹ اسی ریشیو میں کم ہونے والی ہے دس وٹ دیتے تو میکزم آپ دس وٹ ہی لے پاؤ گے آئیڈیل سیچویشن میں اور اگر کچھ لاؤس واس ہوئے تو کیا ہوگا دس وٹ سے کم ملے گی سی دی سی بات ہے جتنا دو گے اتنا ہی مل سکتا ہے میکزمم واپس اور کئی بھر لاؤسز بھی ہوں گے لاؤسز ہوں گے تو کیا ہوگا تو تھوڑا سا کم ملے گا تو کم ملے گا لیکن ٹھیک ہے ملے گا تو آپ کے پاس بھر بھر کے یہاں پر پوائنٹس دیے گئے کئی سے بھی چارج کر لیو لیکن دو سو بیس وٹ کے ہیں ہیں کی نہیں اب آپ کو موبائل کو چارج کرنا ہے دس وٹ پر پانچ وٹ پر اور آپ نے ڈائریک ٹال لگا کے جوڑ دیو ادھر ایک بار چارج ہو کم ہو گئے پھر کبھی چارج نہ ہوگا بھائی شاہ ہے نا تو جرورت کیا ہے آپ کی کیا آپ کو گیا رہا ہے تو پانچ وٹ چاہیے اس حساب سے کرنٹ جو بھی جس رینج میں چاہیے کرنٹ جس رینج میں چاہیے بولٹیج اس کے لیے پھر آپ کو ٹرانسفورمر کا یوز کرنا پڑے گا سمجھتے بات اچھا آپ نے سنا ہوگا کی ہائی ٹینشنڈ وائر کئی بار بہت شہروں کے بہت سپاس سے گرگ ٹرین سے گزرتے گزرتے ہائی ٹینشنڈ وائر دیکھتے بڑے اونچھے اونچھے اس میں کیا ہوتا ہے بہت ہائی بولٹیج پر کرنٹ پھلو کر رہی ہوتی کیوں ہے گیارہ اجار بولٹ پر جاتی ہے بائیس اجار پر نہیں جاتی چھو باریس اجار پر جاتی ہے جان لے بولٹیج لگتے ہے نا ان کو بہت اونچائی پر رکھتے ہیں ان تاروں کو ایسا کیوں کرتے ہیں لو بولٹیج پر بھیج دے دو سب بھیج دے تو پاور لوس ہو جائے گا کہ پاور کہے لوس ہو جائے گا نہیں ابھی اس میں ٹرانسپورمر کوئی کام نہیں ابھی اس میں ٹرانسپورمر کوئی کام نہیں دیان سے دیکھنا بھی ہے تو اس میں دو وایر چلتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کیا کہ ایک تو وایر مان لو آپ نے ارث کر رکھا ہے تو اس پر کا تولٹیج اس کا تو جیرو ہی مان کے چلو گے اس کا ولٹیج من لو آپ نے کر رکھا ہے دو سو بیس وولٹ اور کسی نے کر رکھا گیارہ ہجار وولٹ ٹھیک ہے پاور سیم جا رہی ہے یہ بات نہیں بھولیے گا آپ تو جب آپ وولٹیج کم رکھو گے تو کرنٹ کیا ہوگی کرنٹ لارد چل رہی ہوگی ابھی یہاں پر مان لو میں نے کہا کچھ کرنٹ چل رہی ہے کتنی چل رہی ہے مان لو میں نے کہا دس ایمپیئر کرنٹ چل رہی ہے اور جب اتنا وولٹیج رکھو گے تو کرنٹ کتنی چلے گی اس کے کرسپونڈنگ آپ کو یہ تو سمجھ میں نہیں آرہے کتنی چلے گی کتنی چلے گی مجھے ڈاٹا چاہیے وی انٹو آئی کا پروڈکٹ سیم رہے گا میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو پانچ نہیں لگ رہے ہیں میرے کو یہ بائیس سو ہے یہ گیارہ ہجار ہے پوائنٹ پانچ ہے پوائنٹ پانچ ارے بی انٹو آئی سیم کر لو یار دو سو بیس گوڑے دس برابر گیارہ ہجار گوڑے آئی تو تین جی رو ڈاو پہلے ایک دو تین اور ٹو پائنٹ ٹو ٹو پائنٹ ٹو کو گیارہ سڈیویٹ کرو گے تو پوائنٹ فائیو آئے گا تو ابھی ہم نے کہا یہاں پر کرنٹ چلے گی پوائنٹ فائیو اب آپ کتنے بھی اچھی کیبل لگا دو ایک تو خطرہ سب سے بڑا یہ رہتا ہے کہ اگر آمار لو آپ نے کوپر کیبل لگا دی تو گاؤں والے کوپر کیبل کٹ کے لے جاتے ہیں کہ بکتا بہت مہنگا تانبا سچ میں ہیسا ہوتا ہے تم کو نہیں بتا یہ بات اب نہیں بتا تو تمہارے گاؤں میں نہیں ہوتا ہیسا ہمارے گاؤں میں کوپر کی کیبل لگائی نہیں گئی تمہارے پیدا ہونے کے بات سے پہلے لگتی تھی ان کو بہت شوق لگتا تھا لے جا لے جا کے بیچنے میں پیس ہی ملتے تھے بہت سے بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے ہیں سب کر لیتے ہوں جیٹ کا لگے گا جب اس کو سیدھے آپ کاٹ ہوگا ایسے تو اب وہ کئی سے کاٹتے ہیں وہ ان کی اٹھے کیونکہ میں ان کی گیاں گا کا آدمی توڑی ہوں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تار گائے ہو جاتے ہیں پورے کے پورے ایسے کئی سے گائے ہو جاتے ہیں یہ بڑی سمجھتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں یہ ایک سچ بات ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوپر مہنگا وائر ہے تو اس کو لگانا ویسے بھی کوسٹ ایفیکٹیو نہیں رہے گا تو ہم لوگ نارمالی یوز کرتے ہیں الیمینیم وائر جس میں تھوڑا مولا ریزسٹنس تو ہوتا ہی ہے اب کیا ہے کہ اگر مان لو اس وائر میں ریزسٹنس ہے اور اس میں کرنٹ فلو کرا رہا ہے آپ ٹین ایمپیر کی کرنٹ اور اس میں کچھ ریزسٹنس ہے اور کئی کلومیٹر تک جائیں گے لمبے لمبے وائر تو اس کئی کلومیٹر میں آپ ٹین ایمپیر کے حزاب چاہ کر کرنٹ لاؤس کی بات کروگے تو آئی سکوئر آر جائے گا مطلب سو آر کی ویلو میں ایک اوم بھی لے لوں تو آپ کو اس میں سو وات انرجی خرچ ہو رہی ہے ایک اوم لہنے پر آپ کو پتہ ہے جب کئی کلومیٹر کی بات آتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر تو آپ کو پتہ ہے بہت لمبے لمبے دور تک کرنٹ کو فلو کرانا پڑتا ہے اور اگر آپ نے پوائنٹ فائیو کیس آپ سے بات کی تو پوائنٹ فائیو سکوئر انٹو آر مطلب پوائنٹ ٹو فائیو مطلب آپ سمجھو گے سو سے آپ نے لاؤس کو کر دیا پوائنٹ ٹو فائیو پر سو سے کرنٹ لاؤس کتنا گھٹا دیا آپ نے سو وات سے لاؤس کو پوائنٹ ٹو فائیو وات پر لے گئے کتنا پرسنٹ ہو گیا پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ کر دیا آپ نے لاؤس پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ لاؤس is very small loss this is called transmission loss جب آپ power station پر power generate کرتے ہو تو اس کو آپ گیٹ تک بیشتے سمجھ کیا کرتے ہو اس کا voltage بہت ہائی رکھ دیتے ہو current بہت کم کرتے تو چاکہ جس wire کی ترور current جا رہی بہت چھوٹی ہو تو اس wire کے ریزیسٹنس کی وجہ سے جو ہونے والے heat losses ہیں وہ as minimum as possible ہوں ٹھیک ہے اس میں ہمیں transformer کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو high voltage پر convert کرتے ہیں اب لیکن یہ محل power grid پہنچ گئی power grid پہ پہنچ گئی وہاں سے اس نے بھی بھی کیا کرے گا پھر وہ پورے محلے کا transformer لگے گا باہر وہ transformer پکا ہوگا step down اور جس نے step up کیا تھا وہ پہ power station پر step down کر کے اس کو آپ اجرال کے حساب 220 volt میں convert کر دیں مجھے مجھے میں مکسی چلا پنکا چلا آو 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 ہے 11000 volt پہ بھی دیا آواز آتی گھر میں instruments کی پٹ پٹ وہ بڑا بوڑا 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 پورا گھر کا سامان دو منٹ کے جی وہ جو fluctuation ہوتا ہے وہ کیوں ہو جاتے بھائی بہت ساری بات ہیں یہ تو آپ کے سامنے جو اس کہانی رکھی گئی بہت بہت ہی مدیم بھی نہیں ہے بیسک ہے بہت ہی بیسک ہے اب آپ ایسے سوچو کہ کئی بر لوگ اپنے گھر میں اپنے پرسنل transformer لگاتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں stabilizer اور کچھ transformer لگاتے ہیں specially خاص طور سے ہمارے اتم پردیش میں ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کی وہ پرسنل لگائے ہوتے کیونکہ voltage کام آنے کی بڑی سمسیہ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ high voltage پر energy کھیچ بڑا بڑا کے لے رہے ہوتے ہیں جم آجم چل رہی ہوتی ہیں دیکھا ہے آپ پاور کنزیم زیادہ کر رہے ہوتی نہیں سمجھے میری بات جیسے یہ آپ کو ماللو کسی power station سے energy supply کی گئی اب یہاں سے energy supply کی گئی ماللو 200 میگا وات اور یہ ہمارا پردیش کا کوئی بھاگ گندل کھنڈ اور یہاں پر لوگوں نے اپنے اپنے پرسنل ٹرانسفورمر لگا کے انہیں کا یاد یام اس میں سے نکالیں 220 میگا وات آہ آہ اگر چیزیں لگاتے جاؤگے پیرلل میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ use کر لوگ جتنی پورے گریڈ ہو جاتے کھٹاک سے اور یہ ہوتا ہے اسی لئے منع کیا جاتا ہے کہ اپنے پرسنل ٹرانسفورمر کوئی نہیں لگائے گا اور جتنا وات اپ کے لئے آزائنڈ ہے آزائنڈ کرتے نا پانچ کلو وات کا پاور آپ کو ملے گا تو آپ لک دیتے ہو پھر ہمارے ریڈ پڑتی بجلی والے آتے وہ ایک پرانی مشین پچیس سال پہلے کی کسی گھر میں پڑی ہوئی تھی آٹا پیسنے کی اچھا بیٹا یہ بھی چلاتے ہو بھائی سب کھراب ہے ارے کھراب کئیسے ہے اس کا بھی بل میں جوڑ لے گا اچھا پندرہ کلوووٹ کی تو یہ مسینی ہو گئی اب آگے گنا ہو پھر پتہ لگا وہ گریب آدمی جس کے پانچ ہزار رف مہینے کا بل بھرنے کی عمت نہیں ہوتی ہے اس کا بل آگیا پانچ لاکھ پھر